بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تنجویر اقبالہ وان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیشہ اور مارڈ سکول نوشیرہ چینل امید اسٹرونٹ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ جو ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کی جا رہی ہے یہ اس وی ٹی ہے فارد منتاب جون ہے اسلام سبجکٹ کے لیے ہے کلاس ایٹ اور نائن کے لیے کلاس ایٹ نائن کے لیے اسی وجہ سے ہے کہ اسلامیات کا جو کورس ہے کلاس ایٹ اور کلاس نائن میں دونوں کا سیم جا رہا ہے کچھ حد تک اس کے بعد کلاس نائن کا آگے جائے گا کلاس ایٹ کا کورس کام ہے وہ انشاءاللہ کلاس نائن میں آگے پھر یہی کتاب پڑھیں گے جو جو چیزیں یہاں پہ سیم نے ہم نے ایک ہی ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ دونوں کے لیکچر سیم دیکھ سکتے ہیں آگے جب ایٹ اور نائن کا الگ ہو جائے گا پھر ہم آپ کے لئے لیکچرز پھر الگ کر دیں گے کلاس درسل اول ہم لوگوں نے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درسل اول بے جو آج کا ہے وہ ہم سیم وہ والی ویڈیو بھی سیم تھی اور یہ والی ویڈیو بھی ابھی سیم ہے ٹھیک ہے درسل اول بے کے لئے یہ دونوں کا سیم جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو سویٹی ہے اس من کا درسل اول بے ہے درسل اول بے ایٹ میں بھی ہے اور نائن میں بھی ہے ٹھیک ہو گیا سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا جو کام ہے جو اس سبق کے لئے آپ نے جو کرنا ہے وہ بک سے آپ ترجمہ دیکھیں گے بک میں ترجمہ لڑی ہے وہاں پہ آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ٹرانسلیشن کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ کو خلاصہ کا اور مفہوم کا پتہ ہو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے ہمارے جو آن لائن لیکچر چلتے ہیں اس میں ہم یہ اس باگ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ایس وی ٹی میں اس کا ایک اور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا جو کام ہے وہ زبانی جو کام ہے ترجمہ یاد کرنا ہے اور الفاظ مانی آپ نے یاد کرنا ہے ورڈز میننگ ٹھیک ہو گیا تحریری کام انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے درسل اول بی اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو جو چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے اللہ تعالی نے اس میں جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر انعامات خداون دیئے اللہ تعالی نے جو انعامات مسلمانوں پر کیے تھے اس کا ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا مثلا نمبر ایک اونگ تاری ہونا ٹھیک ہے جنگ بدر کی رات اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی اب اونگ تاری کرنے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان فریش ہو جائیں ٹھیک ہے تکاور دور ہو جائیں دوسری سائٹ پہ جو کفار تھے ان پہ اونگ تاری نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ صبح جب اٹھے صبح کو تو وہ فریش بھی نہیں تھے اور تکے ہوئے تھے خوف کی وجہ سے ان کو نین نہیں آئی تھی ٹھیک تو یہ اللہ تعالی کہہ کے نام تھا اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرما ہے کہ میں نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی نیکس جو ہے وہ بارش کا برسنا ہے بارش کا نزول اللہ تعالی نے جنگ بدر کی رات مسلمانوں پر بارش برسائی اب وہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی دوسرے سائٹ پہ مسلمانوں کافروں کے لیے یہی بارش ذہمت بن گئی ٹھیک ہے بارش کے فائدے زیادہ ہوئے ان کے بدن پاک صاف ہو گئے پینے کے لیے پانی جمع ہو گیا وضو وغیرہ کے لیے پانی جمع ہو گیا مسلمان جس سائٹ پہ تھے وہ جگہ جو تھی زمین وہ ریت لی تھی اب ریت میں جب پانی نہ ہو اس میں جب پانی اس پہ نہ ڈالے تو اس میں پاؤں دنس جاتے ہیں اب اس پہ جب بارش ہوئی تو اللہ تعالی نے وہ ریت جمع دی اس کے بارش کی وجہ سے وہ ریت جم گئی اور مسلمانوں کے جو پاؤں تھے وہ مضبوط ہو گئے ٹھیک ہے اب دوسرے سائٹ پہ جو کافروں کے جو زمین تھی تو وہ کیچڑ والی تھی مطلب مٹی والی تھی وہاں پہ جب پانی آ گیا بارش کے پانی سے وہ کیا ہو گیا وہ کیچڑ بن گئی نیکسٹ ہے فرشتوں کا نزول فرشتوں کا نازل ہونا اللہ تعالی نے جنگ بدر میں ایک ہزار فرشتیں نازل فرمائی تھی ٹھیک ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو یہ بھی فرمایا کہ آپ مسلمانوں کی مدد کریں اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ٹھیک ہے آپ کفار کو مارے تو یہاں پہ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا تعداد کم کر کے دیکھا نا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دیکھائی اسی طرح کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دیکھائی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اور کوئی پیٹ نہ پیرے باغ نہ جائے اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی کا ارادہ تھا کہ دنیا والوں کو یا جو لوگ ہیں وہ اس زمانے میں جو بڑی بڑی سلطنہ دیتی ان کو اللہ تعالی دکھا دے کہ اسلام حق اور سجدین ہے ٹھیک ہے برحق دین ہے اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دلا دی کم تین سو تیرہ ٹھیک ہے تین سو تیرہ کو فتح دلا دی ایک ہزار پر اب ان کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد دی تو اس وجہ سے ان کی تعداد ایک دوسرے کو کم کر کے دیکھائی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرمائے کہ میں آپ کی مدد کروں گا تو یہ جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا بارش کا نزول یہ سارے اللہ تعالی کی نامات تھے جو مسلمانوں کی کمیابی کے اسباب بن گئے نیکسٹ ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیٹ نہ پیلنا ٹھیک اس میں مسلمانوں کے لئے ہدایات ہے جنگی ہدایت اللہ تعالی نے ایک بیان فرمائیے کہ کافروں کے ساتھ اگر مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہیں پیلنا ہے یہ مسلمانوں کے لئے گناہ ہے اب جو جو صورتیں ہیں جہاں پہ پیٹ پیرنا جائز ہے تو وہ بھی اللہ تعالی نے پھر بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ نے کفار کو دھوکہ دینا ہے تو آپ پیٹ پیر سکتے ہیں دوسرے راستے سے آپ حملہ کر سکتے ہیں جنگی چال چالاتے ہیں اسی طرح ایک اور جو صورت ہے کہ آپ اپنی فورس سے جا ملتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے بندہ کوئی گیا ہے یا کم لوگ ہیں یا زیادہ ہیں لیکن وہ اپنی فورس سے آگے گئے ہیں اور وہ پیچھ اس لئے آتے ہیں کہ وہ اپنی فورس سے دوبارہ جا ملتے ہیں سو یہاں پہ اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ پیٹ پیر سکتے ہیں لیکن میدان جنگ سے پھر بھانگنا نہیں ہے مسلمانوں کی غیبی مدد کا ذکر مسلمانوں کی غیبی مدد کا کس طرح ذکر آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے دوران ایک مٹی بر ریت اٹھاؤ اور کافروں کی طرف پینگ دو ٹھیک اب مٹی بر ریت کافروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پینگ کی تو وہ ریت کفار کی آنکھوں میں گئی اب اس وہ کافروں کے چہرے تو ایک سائٹ پہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے کسی کا چہرہ ایک طرف کسی کا چہرہ دوسری طرف لیکن کفار کی آنکھوں میں وہ ریت جو تھی وہ کس نے پہنچا دی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت سے پہنچا دی اس کا ذکر یہاں پہ اس صورت اس روگوں میں پہ رایا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ ریت میں نے پہنچا دی جو آپ نے پہنگ کی تھی وہ کنگ رہی ہے وہ نہیں بلکہ میں نے پہنگ کی تھی اس میں قوت اور طاقت میں نے ڈالی تھی ٹھیک مسلمانوں کی غیبی مدد کا ذکر اس میں اس سے یہ مراد ہے نیکسٹ ہے مشرقین کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب مشرقین جب جنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں نے دعا مانگی یا اللہ اگر کفار حق پر اگر مسلمان حق پر ہیں تو ان کو فتح دے دیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح دے دیں دونوں گروہوں میں جو گروہ بھی حق پر ہو تو ان کو فتح دلا دیں اب جنگ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ تم فتح مانگ رہے تھے فتح چھا رہے تھے فیصلہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتح آئی ہے مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست ہو گئی اور آپ لوگ اپنی قصر تعداد پر غرور نہ کرنا تو یہی چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم آن لائن لیکچرز میں پڑھیں گے آپ لوگ کا جو کام ہے اس میں وہ زبانی ترجمہ یاد کرنا ہے اور آپ ورڈز میننگ آپ نے اس کے یاد کرنا ہے تحریری کام انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال کے لئے ہمیں دیجئے اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ